مائنیم اس چلبل پانڈے ارش رابن ہوت پانڈے سواگت تو کرو ہمارا کہ بھائی نئے سال کی خوشی میں لوگ ہوای فائرنگ کرتے ہیں اور اس سے آپ نے دیکھیں کہ بڑے واقع ہو جاتے ہیں تو ہم نے اگاہ کیا کہ بھائی یہ کانونی جرم میں میں نائٹی فائر میں اید ای پروفیشنل ایس ای اپنیمنٹ ہوں اور مختلف ٹریننگ کرنے کے بعد تکریباً میری یہ پانچہ ارش رابط ہے جس میں اید ایس ایٹو پروسٹنگ ہے میں آپ جانتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں حملہ عمان کی صورت حال بندرائی ہے کوئی ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی آجا سر عوام تو پولیس سے ڈڑتی ہے دعا کرتی ہے کہ ہمارا پولیس سے کوئی کام پڑھائی گی تو کیسے آ جائے گی انباعیس کس دخل کی ہیں اور جس میں جو شہر کے بڑے والے نام اور دیلر ہیں وہ شامل ہیں اور جو بچ گئے ہیں انشاءاللہ اس کی باری جلدی آئے گی مردزہ بگا ہے مردزہ بلوگس میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں آپ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پڑھ پانڈے کے نام سے جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شریف لوگ ہیں اور قربار کرنے والے لوگ ہیں تو وہ شاید ایسے محسوس کرتے ہیں کہ بھئی پلیس ہماری محافظ ہے لیکن جو کرمل لوگ ہیں وہ ہم سے بلکل ڈرتے ہیں ان کو اٹھنا نہیں چاہی بلکل یہی کام ہے اور یہی سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے اچھا سر آپ کے ساتھ پروٹوکول بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی بھئی پروٹوکول ہوتا ہے بچہ بچہ تم پہل بہت لوگوں کو جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بھائیان میں نے ایک ٹیم بنایا یہ اپنی پروٹوکول تو وہ نہیں یہ میری ٹیم ہے جو میری ساتھ کام کرتی ہیں چلتے ہیں اور یہ ٹیم بنانے کی وجہ یہی ہے کہ بھائی کوئی امرجنسیاں آپ کو کال آتی ہے تو آپ ان کو فوری کی رسپانس کریں اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر شداد پر میں آپ ایسے تو شداد پر ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں حملہ امان کی صورتحال برقرار اللہ کی میربانی میربانی ہے اور تقریباً بڑے عرصے سے کوئی یہاں پہ ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے گھر کی ڈکیتی ہو یا فر وغیرہ ہو ٹھیک ہے باقی نائنٹی فائی پرسن بلکل کنٹرول میں بھائی تھوڑی بہت چوریاں ہیں مرسکل گی وہ بھی ہم نے بہت سارے گینگ ٹریس کی اور گاڑیاں بھی ریکار کی گاڑیاں ملنے والی ہیں وہاں کچھ ملی ہیں کچھ ملنے والی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ابھی نیو ایئر آنے والا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر پر کیا ہوتا ہے شہر لوگ کی کیا سمجھتے ہیں ہوای فائرنگ لوگ سلنسر نکال لیتے ہیں تو ان کے خلاب بھی کوئی فلس ایکشن کرنے جا رہی ہے آج ہم نے پورے شہر میں سپیکر لگا کے لاؤڈ سپیکر چنکتی رشکہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی نئے سال کی خوشی میں لوگ ہوای فائرنگ کرتے ہیں اور اس سے آپ نے دیکھیں کہ بڑے واقع ہو جاتے ہیں تو ہم نے اگاہ کیا کہ بھائی یہ قانونی جرمیں اور خلافیں اگر کوئی بھی اپنا اس طریقے کی کام کرے گا تو ہم اس کے اوپر لازمی طرح کر رہی کریں اچھا سر کہا یہ جاتا ہے اور دیکھا یہ کیا ہے چھوٹے لوگوں یعنی جب سپورٹس کم ہوتی ہیں یا جو چھوٹے ڈیلرٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف پکاروائی کر لی جاتے ہیں جو بڑے بڑے مگرمہ چوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتے ہیں ہم نے تقریباً ایک مہینے میں پچپن افیریں دخل کی ہیں جو سوشل کریم کی خلاف ہیں برکس آرمز کی منشیات کی گھٹکے کی باعث کس دخل کی ہیں اور جس میں جو شہر کے بڑے 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 نام اور ڈیلر ہیں وہ شامل ہیں اور جو بچ گئے انشاءاللہ اس کی باری گلدی آئے گی تقریباً وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ بھائی ہم جو کرائم میں ملفست ہیں کرمینل ایکٹویٹیز میں ملفست ہیں تو وہ ڈرتے ہیں ان کو ڈرنا بھی چاہیے اور ان کے لیے بھی یہی پیغامیں بھائی آجائیں حق کے راستے بھی آجائیں سیدھی راستے بھی آجائیں اور قانون کے مطابق زندہ ہی گزاریں تو ان کو ڈنڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر عوام تو پولیس سے ڈرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پولیس سے کوئی کام پڑھائیں تو کیسے آ جائے گی عوام؟ پولیس کوئی باہر سے مخلوق نہیں ہے یہ انہی لوگوں سے ہم میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ پولیس میں نہیں ہیں ٹھیک ہے پولیس آپ سے آپ ہم سے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں ڈنیا کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ڈرے تو وہ جو کرمنل ہے جو لوگوں کی زندگی کو پریشن کرتا ہے لوگوں کو پریشن کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے بالکل عام بندہ تو بھائی ہمارا بھائی آجیں ان کے محافظ ہیں اور ان کے لئے بٹھے ہیں اچھا سر شہر سے بائک چھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب عام شہری پولیس میں کمپلین کرنے سے پہلے وہ اپنے ریسورسز لڑاتا ہے اور کچھ اس میں کامیاب ہی ہو جاتا ہے وہ اپنے بائی خود ہی بازے آپ کروانے سے تو عام پولیس سے ریڈیو پڑھتے ہوئے ڈرٹی کی کمیونکیشن گے پہ میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے اور تھانہ 24 گھنٹے کھلاو آئے اور پولیس اسی چیز کے لئے یہ تھانے اور بیٹھی ہوئی تو لوگ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہے تو آ جائیں پولیس ان کو ریسپانس کرے گی اور ان کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ جو گاڑی چوری ہو رہی ہے تمام شیدہ پولیس کے شہریوں کو کیا پیدا ہے میں کہتا ہوں یہ شہر شیدہ پول جیسے آپ کا ہے بیسے ہمارا ہے مجھے بھی بھوٹ ٹائم ہی آپ ایک ادھر گیا ہے اور شیدہ پولیس کے لوگوں نے ہمیں بڑی مبت دیئے وہ جو بھلانے والی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے لئے کچھ کر کے جائیں تو یہی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ شہر کا آمن امان سب سے بہتر ہو اور اچھا ہے جس طریقے چلائے اسی رہے موسیقی